میں نے انہیں دوائی دے دیئے آپ انہیں رام کرنے دیں تینکیو کیا سوچ رہی ہو؟ میں آراز ہوں مجھ سے اتنی سستی نہیں کہ اسے کسی بھی معمولی سی زد کے پیچھے ٹھکرا دیا جائے کبھی کے باہر حالات سخت ہو جاتے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو آئیم ہیر چلتا ہوں میں چلیں میں اپنے گھر چھوڑ دیتا ہوں ناظرین ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل بکھ رہے ہیں ہم کے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سارم کی رومی سے ملاقات ہوگی تو سارم کہے گا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جوب کرنا چاہتی ہیں رومی جواب میں کہتی ہے جی لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور یہ بات آپ تک پہنچائی کس نے اس کے جواب میں سارم کہتا ہے کہ یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ مجھ تک پہنچائی کس نے آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے جوب کرنی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے شوہر نہیں ہے تو اکیلے رہ کر بچے کو پالنا آسان نہیں ہے پھر رومی کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے میں اسے اکیلا پال لوں گی جہاں تک جوب کی بات ہے تو ہاں میں جوب کرنا چاہتی ہوں پھر سارم کہتا ہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں تو میرے آفیس میں آپ جوب کر سکتی ہیں اور آپ کے کام کے مطابق آپ کو مرضی کی سیلری بھی ملے گی پھر آپ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے گی پھر رومی کہتی ہے کہ اگر میں آپ کے آفیس میں جوب کروں گی تو سہرش کو بہت برا لگے گا وہ پہلے ہی مجھ سے بدگمان ہے میں اب نہیں چاہتی کہ وہ اور مجھ سے بدگمان ہو سارم کہتا ہے سہرش کو بھی میں نے ہی جوب پر رکھا ہے اور آپ کو بھی میں ہی رکھوں گا اعزاور کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی پھر رومی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ سارم مجھے جوب کی آفر کیوں کر رہا ہے ناظرین اب آپ ہی کمنٹس میں بتائیں کہ رومی کو سارم کے آفیس میں جوب کرنی چاہیے اگر ہاں تو پھر سہرش کا کیا ہوگا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں